تین مارچ کے کی این ایس دن بر میں تاثیر افضل کا سلام پہنچے آج کی ہیڈ لائنز حکومت نے واضح کیا ہے کہ کٹھوہ میں پیش آئے انسانیت سوز واقعی تحقیقات پیشوران انداز میں جاری ہے اور جلد ہی اس کو منطقی انجام تک پہنچا کر قصور واروں کے خلاف سخت کاروائی عمل میں لائی جائے گی وزیر برائی تعلیم سید محمد علتہ بخاری نے واقع کو بدقسمتی سے تعبیر کرتے ہوئے کہا کہ ریاست کی پیش ورانہ پولیس اس دلدوز قتل اور زیادتی کے کیس کی سنجیدگی سے تحقیقات کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس معاملے میں سیاست کی کوئی گنجائش ہے اور اس معاملے کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دیکھنا چاہیے دوران انہوں نے کہا کہ وادے کشمیر میں امتحانی سیشن نومبر کے بجائے مارس میں لینے کے حوالے سے آئندہ کچھ روز میں وزیر علیہ سے ایک میٹن متوقع ہے جس میں انتہانی سیشن کو تبدیل کرنے کے حوالے سے کوئی فیصلہ لیا جائے گا وادے کے میدانی علاقوں میں مسلسل دوسرے روز بھی وقفے وقفے سے بھوندہ باندھی کا سلسلہ جاری ہے جبکہ اس دوران بالائی علاقوں میں حلقی برباری ہوئی جس کے نتیجے میں سردی کی شدت میں اضافہ ہوا دوران معلوم ہوا کہ مشہور سیاعتی مقام گلمرگ میں تازہ برب کی تین انچ جمع ہوئی ہے جہاں ادھر مقام موسمیات کے مطابق کپوارہ میں سب سے زیادہ پانچ اشارہ ایک میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی جبکہ شہر سرینگر میں چار اشارہ ایک میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ادھر جواہ ٹرنل کے پار بانحال اور رام بنزلہ میں متواتھر بارشیں ہونے کے باعث سرینگر جمہو شہرہ کو پھر ایک مرتبہ بند کیا گیا جس کے نتیجے میں سینگو مسافر اور مال بردار گاڑیاں مختلف مقامات پر درماندہ پڑی ہے دوران سادنا تاو فرکیاں اور زڑگلی پر تازہ برباری ہونے کے بعد کپوارہ کرنا شہرہ کو بھی بند کر دیا گیا جبکہ سرینگر لے شہرہ گریز بانڈی پور اشارہ اور مغل روڈ ماہ دسمبر دوہزار سترہ سے بند پڑے ہیں در تازہ بارشیں ہونے کے بعد سرینگر سمیت وادی کے سبی زلی و تحاصل صدر مقامات کی سڑکوں گلیوں اور بازاروں میں پانی جمع ہونے کے باعث لوگوں کو عبور و مرور میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس دوران محکم و موسمیت نے جمہو کشمیر اور لڈاک کے میدانی و بالائی علاقوں میں موسمی صورتحال اگلے بارہ گھنٹوں تک جون کی تون رہنے کی پیش گوئی کرتے ہوئے امکان ظاہر کیا اگلے کی اتبار کی صد سے موسمی صورتحال پھر معمول پر آ جائے گی کفوارہ کے مضافاتی علاقے جگتیال ہائیہامہ میں اس وقت سات افراد پر مشتمل خاندان موجزاتی طور بچ نکلنے میں کامیاب رہا جب توفانی ہواوں اور بارشوں کے نتیجے میں اچانک ایک باری برکم اکھروک کا درخت ان کے رہائشی مکان پر آگیرہ تہم حادثے کے نتیجے میں رہائشی مکان کو جزوی نقصان پہنچا وزیر علا محبوبہ مفتی نے ایران میں سرمائی کھیل سنو سکنگ کے ایک بین الاقوامی مقابلے میں ریاست جمعہ کشمیر سے تعلق رکھنے والی دو خواتین کھلاڑیوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یہ ریاست کے لیے فقر کی بات ہے کہ اس بین الاقوامی مقابلے میں دو کشمیری خواتین ملک کی نماندگی کریں گی کنس دنبر جاری ہے پہلے یہ تجارتی وقفہ آپ سن رہے ہیں کنس دنبر کشمیر آن لائن ریڈیو 97.7 ایف ایم پر سنیے ہر شام رات 9 بج کر 30 منٹ پر کشمیر آن لائن ریڈیو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے فیس بک پر ٹائپ کریں کشمیر آن لائن ریڈیو اور یوز ایپ بٹن کا استعمال کریں کشمیر کلیکشن ریڈی میڈ گارمنٹس کی منفرد دکان خادم مارکٹ بانڈی پورا ہمارے ہاں برینڈڈ جینز جیکٹ، ٹائک سوٹس، لیڈیز جیکٹس، کرتہ، کشمیری شالز، کلمیز شلوار اور برینڈڈ جوتے مناسب داموں پر دستیاب ہیں کشمیر کلیکشن دی کمپلیٹ ریڈی میڈ سٹور خادم مارکٹ بانڈی پورا لوٹتے ہیں دیگر موضوعات کی جانب رہبر تعلیم اساتیزہ کی بڑی تعداد نے سنیچر کے روز برستی بارش کے دوران تنخواہ ہیں منظم طریقے سے واگزار نکرنے کے خلاف سری نگر کی پریس کالونی میں زوردار احتجاج کیا اس دوران جمہو میں بھی رہبر تعلیم اساتیزہ نے جمہو پریس کلب کے سامنے اپنی مانگون کو لے کر احتجاج کیا احتجاجی اساتیزہ نے ہاتھوں میں بینر اٹھا رکھے تھے جن پر کئی نعرے درج تھے کے علاوہ محنت ہماری لوٹ تمہاری قوم کے معماروں کو عزت دو عزت دو کے نعرے بھی لگائے دوران وزیر تعلیم الطعب بخاری نے کہا کہ آنے والے دنوں میں رہبر تعلیم اساتیزہ کو درپیش مسائل وزیر علا محبوب مفتی کے ساتھ میٹنگ میں اٹھائے جائیں گے ادھر آنگنواری ورکرو اور ہلپرو نے بھی سری نگر کی پرتاب پارک میں برستی بارش میں تنخواہوں میں اضافے کی مانگ کو لے کر زوردار احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ اگر ان کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا گیا تو وہ کام چھوڑ ہر تال پر جائیں گے انہوں نے حکومت پر الزام آئید کرتے ہوئے کہا کہ سال دوہزار سولہ میں تنخواہوں میں اضافے کی یقین دہانی کے باوجود موجودہ سرکار اپنے کیے ہوئے وعدے سے مکر گئی ہے خاجن قضبے میں معاملات زندگی پانچ روز تک مفلوج رہنے کے بعد دوبارہ بحال ہو گئی اس دوران قضبے میں تمام کاروباری ادارے دکانات اور تعلیمی ادارے کھل گئے اور سڑکوں پر ٹرافک روان دوان رہا باراملہ کے ایک معروف عدویات فروش پر جمعہ کی سپہر ایک نقا پوشن نقدی لوٹنے کی غرض سے لوہی کی راڑ سے اس پر وار کیا تاہم اس دوران مذکورہ ادویات فروش موجزاتی طور بچ نکلنے میں کامیاب رہا پولیس نے معاملے کی نسبت کیس درج کر کے حملہ آور کی تلاش شروع کر دی ادھر بیوپار منڈل باراملک کے صدر محمد اشرف گنائی نے اس واقع پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کر کے مجرموں کو گرفتار کر کے انہیں سخت سے سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا نیشنل کانفرنس نے باجپا کی طرف سے معصوم آٹھ سالہ آجپا کی اسمدری اور قاتل کے معاملے کو سیاسی اور مذہبی رنگر دینے والوں کی حمایت میں کھل کر سامنے آنے پر تکلیت اور برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اس سارے معاملے کو بدقسمتی سے تعبیر کرتے ہوئے کہا پی ڈی پی کی مہربانی سے ایک ایسی جماعت ریاست کے اقتدار پر براجمہ ہوئی ہے جس کے دو وزراء اسمدری اور قتل کے ملزم کے حق میں منقضہ جلسے سے خطاب کرتے ہیں اور اس معاملے کو مذہبی رنگر دینے میں کوئی قصر باقی نہیں رکھتے ہیں ہمارے نمائندے ناصر خویحامی کے مطابق زلہ اسپطال بانڈی پورا میں رات کے رات کو لیڈی ڈاکٹر نہ ہونے کی وجہ سے مریض خواتین کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کئی خواتین نے شکایت کی ہے کہ وہ دور دراز علاقوں سے رات کو جب اسپطال علاج کے لیے پہنچتی ہیں تو انہیں لیڈی ڈاکٹر کی عدم دستیابی کے سبب سرینگر کا رخ کرنا پڑتا ہے انہوں نے متعلق محکم کے علا افسران سے مطالبہ کیا کہ اس سنجیدہ معاملے کو نوٹس میں لاکر ان کی اس مشکل کا ازالہ کیا جائے ادھر ڈریکٹر ہیلسلس کشمیر ڈاکٹر سلیم الرحمان نے کئی اینس کو بتایا کہ رات کے دوران لیڈی ڈاکٹر اسپطال میں موجود رکھتی ہیں تاہم انہوں نے کہا کہ وہ معاملے کی نسبت ان شکایت کو دیکھیں گے معروف عالم دین اور انجمن علماء احناف کے سربرا مولوی اقضر حسین نے شام میں بے گناہوں کے قتل عام پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اقوام متحدہ اور عالم اسلام کی خاموشی کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے اقوام متحدہ اور عالم اسلام پر زور دیا کہ وہ ملک شام میں بے گناہوں کے قتل عام کو بند کرانے کے لیے مداخلت کریں کرنا سے پیرزادہ سید کے مطابق گزشتہ تین دنوں سے جاری بارشوں اور برباری کے نتیجے میں کرنا کفار اشارہ تین دنوں سے گاڑیوں کی عام دو رفت کے لیے بند پڑی ہے جو دوران کئی بیمار جنہیں سرینگر اسپتال منتقل ہونے کا مشورہ دیا گیا تھا ابھی سبجلہ اسپتال کرنا میں پڑے ہیں جبکہ کئی امیدوار جنہیں مختلف جگہوں پر انٹرویو کے لیے جانا تھا درماندہ ہو کر رہ گئے ہیں نمائد منظور شیری کے مطابق آج بار عملہ میں ناراض ٹھیکے داروں نے ای بلنگ جی ایس ٹی میں ریائت اور واجب الادہ بلوں کو واگزار کرنے کے مطالبے کو لے کر احتجاج کے طور آر اینڈ بی آفیس بارہ ملک کو مقفل کر دیا اس کے ساتھ مجیر علا محمد اسلم بٹ آن لائن ایڈیٹر وصیم رمضان معاون محمد عطیف اقبال امین راجہ اکبر اور میزبان تاثیر افضل کو دیجئے اجازت خدا حافظ و ناصر